ہم اسٹیبلشمنٹ سمیت اب کسی سے بات نہیں کریں گے میں مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے میں اپنی پارٹی قیادت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے علی امین گنڈاپور کے بیانات پر معافی مانگنے والوں کو چاہیے کہ میری پارٹی چھوڑ دیں میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں یہ الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے آج انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بیانات دیئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سے مذاکرات چل رہے تھے اور یہ کس دھوکے کی خان صاحب بات کر رہے ہیں یہ ریکارڈ پر تو کچھ نہیں تھا ایسا جو ہے وہ عوام کے سامنے تو کچھ نہیں لایا گیا اور یہ کہا بھی نہیں کہا یہ بتایا بھی نہیں کہا کہ خان صاحب کو کیا باتیں کی گئی تھی کیا گرنٹیاں دی گئی تھی جس پہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں جی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا دوسرا یہ خان صاحب علی امین گنڈاپور کے جن بیانات کے پیچھے کھڑا ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں جی آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کے تمام تر انتظامات کر لیے تھے ہوا کچھ یوں تھا کہ نو مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کہیں بھی جلسہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں مل پا رہی تھی اور اس کے بعد بڑی دیر کے بعد یہ ایک جو جمعوت تھا پاکستان تحریک انصاف یہ سوابی کے اندر توڑنے میں کامیاب ہوئی چونکہ وہاں پہ کے پی حکومت ان کی اپنی ہے اور وہاں پہ سارے معاملات ان کے اپنے ہیں تو یہ پہلا جلسہ انہوں نے سوابی میں کیا اور انہوں نے جو ایک جمعوت تھا تحریک انصاف کی جو پبلک ایکٹیوٹیز اس کو توڑنے کی کوشش کی اس کے بعد برپور تیاری کی گئی اور سلامباد میں جلسے کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی انتظامات کر لیے گئے لوگوں نے تیاری کر لی اور این جلسے کے دن صبح سات بجے دروازے کھلتی ہیں عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی آزم سواتی صاحب جیل میں جاتی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے بتا دیتے ہیں کہ جلسہ کینسل کر دیا گیا جلسے کی منسوخی کے بعد دوبارہ ایک ڈیٹ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب جلسہ ہوگا ہر صورت ہوگا جو مرضی ہو جائے ہوگا اور بلاخر آٹھ ستمبر کا وہ جلسہ اسلامباد میں ہوتا ہے کڑی شرائط تیپ آتی ہیں انتظامیہ جلسہ الاؤ کرتی ہے اور اسلامباد کی حدود سے باہر نکل کے ان کو جلسہ کرنے دیا جاتا ہے کنٹینرز لگتے ہیں معاملات جو ہے نا وہ دوبارہ اسی طرف بڑھتے ہیں جو جلسوں میں ہوتا ہے درنوں میں ہوتا ہے اور دوبارہ جو ہے ایک پیک پہ تقریریں ہوتی ہیں ان تقریروں میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جوش خطابت میں آ کے کچھ ایسی گفتگو بھی کر جاتے ہیں کہ جو بعد میں متنازع ترین گفتگو بن جاتی ہے وہ متنازع ترین گفتگو خواتین کے متعلق پنجاب حکومت کے متعلق ریاست کے متعلق عمران خان کی گرفتاری سے عمران خان کو رہا کروانے کے متعلق اور صحافیوں کے متعلق صحافیوں کو جناب بکاؤ مال کہا جاتا ہے دلال کہا جاتا ہے ٹاؤٹ کہا جاتا ہے اور جو ہے نا اس قسم کے اور بھی القابات دیے جاتے ہیں اور صحافت کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب نئی اسطلح لاتے ہیں کہ صحافی وہ ہے جو ہم بتائیں گے کون ہے جی ارشد شریف صاحب جن کی لاش ہم بیچ رہے ہیں اور جن کے دیتھ کو ہم ابھی تک پلیٹی سائز کر رہے ہیں تو اس لیے صحافی صرف وہ ہے دوسرا صحافی وہ ہے جی کہ جو دن رات ہمارے لیے پروپیگنڈا کر سکتا ہے جو دن رات ہمارے جلسے کو دنیا کا سب سے بڑا جلسہ بنا کے دکھا سکتا ہے جو ہمارے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دنیا کی گندی اور بری ترین آواز کہہ سکتا ہے اور ہماری آواز کو دنیا کی خوبصورت اور اچھی آواز قرار دے سکتا ہے وہ جناب عمران ریاض خان صاحب ہیں صحافی ہیں تو صرف یہ ہیں باقی یہ جو باقی لوگ ہیں یہ تو بکاؤ مال ہیں اور ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے خلاف اتنی متنازع اور غلیز گفتگو کرتے ہیں کہ شرمندگی کے علاوہ اس پر اور کوئی بات نہیں آگے وہ جناب پنجاب کو بتاتے ہیں کہ وزیراللہ پنجاب صاحبہ میں آ رہا ہوں نام لیتے ہیں مریم صاحبہ کا اور اس کے علاوہ وہ پھر وہ زو مانی اور زیرے لب مسکرا کے جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ جو ہے وہ متنازع بھی ہے اور شرمندگی کا باعث بننے والی گفتگو بھی ہے پنجاب حکومت کو وہ للکارتے بھی ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور اجازت دو یا نہ دو جلسہ کر کے دکھائیں گے اور ہم پتھانوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے جب ہم آتے ہیں ڈول برات کے ساتھ آتے ہیں تو جلسہ ہوگا خیر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر ہم رہا کروانا جانتے ہیں اور یہ ریاست کو دھمکی دیتے ہیں ایک وزیرالہ پنجاب اور ایک جماعت کے اہم ترین عہدے پر بیٹھا یہ شخص اگر اس قسم کی گفتگو کرے گا تو یقین جانئے یہ کسی صورت بھی سراحے جانے کے قابل نہیں ہے خواہ یہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی طرف سے کیوں ایسی گفتگو نہ کرے تو اس کے بعد کل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جس میں چیرمین پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے چیرمین کو کہہ رہے ہیں پارٹی چھوڑ دو بھئی یہ کیا ہے کیا یہ جمہوریت ہے میں تو اس کو شخصیت پرستی کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک پارٹی کا آپ نے چیرمین منتخب کی ہے اور وہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی سیاسی پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے آپ کی پارٹی کا چیرمین کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اپنی وزیراعلا کی گفتگو پہ معذرت کر رہے ہیں اس کے ساتھ کل تک آپ کی پارٹی کا جنرل سیکیٹری رہنے والا عمر ایوب بیٹھا ہوئے وہ معذرت کر رہے ہیں اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں پارٹی چھوڑ دو میں تو گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ یہ اوقات ہے میری پارٹی کے چیرمین کے یہ اوقات ہے جو ہے عمر ایوب کی خان صاحب یہ جمہوریت نہیں ہے یہ شخصیت پرستی ہے اور یہ فاشزم ہے آگے چلیں اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ آج عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں باقی اپنی ساری پارٹی کو کہ ہون کسی نلگال نہیں کرنی مذاکرات کینسر اب تک تو خان صاحب ہمیں بھی یہی بتا رہے تھے کہ مذاکرات کرنے ہی کوئی نہیں آ رہا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بات ہی نہیں کی جاتی میں بتاتا ہوں صرف ایک جلسے کا پیغام گیا کہ چھڑ دیو نہ کریو جلسہ تو تسیلف گئے لمحے بے گئے مطلب یہ ہے آپ کی سیول سپرمیسی کی تحریک اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کی یہ تحریک نہ سسٹم کے مضبوطی کی تحریک ہے نہ سیول سپرمیسی کی تحریک ہے نہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی تحریک ہے آپ صرف آپ اپنی ایک جو سیاسی شخصیت کا بھت ہے آپ اس کو منوانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل جاؤ باقی سب ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ مل کے سارے معاملات ہوں گے تو آپ پھر وہی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو خان صاحب یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے آج بتا دیا ہے کہ سسٹم کے ساتھ میں صرف اس وجہ سے لڑا ہوں کہ میرا ذاتی معاملہ ہے میرا بابا انچا کیا جائے مجھے جو ہے نا وہ بتایا جائے کہ کیا معاملہ ہوئے دوسری طرف جی کل جو گرفتاریوں ہیں گرفتاریوں میں پارلیمنٹ کا بھی تقدس جو ہے نا وہ مسلم لی قنون کی حکومت نے اسی طرح پامال کیا کہ جس طرح کل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا جے یو آئی کے مولانا سلاود دین اور ایک اور شخص کو پارلیمنٹ کے ہاتھے سے اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت کے سپیکر نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اور کل جو جمہوریت کی بڑی چیمپین جماعت بنتی ہے مسلم لی قنون اس نے بھی یہی حرکت کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان پہ الزامات ہیں تو چلو بھائی یہ میمبر بھی تو ہے نا قومی اسیمبلی کے سپیکر سے اجازت لے لیں اور ایک طریقہ ایکار ہے نیشنل اسیمبلی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا سپیکر ہیں انہوں نے اس بات کا سختی سے نوٹس لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ اس کو پارلیمنٹ پہ حملہ تسلیم کرتا ہوں اور میں قبول نہیں کروں گا خیر اب بات کس طرف جائے گی کیونکہ خان صاحب نے تو دروازہ بند کر دی ہے وہ دروازہ جس پہ کوئی جا بھی نہیں رہا تھا اب پتہ نہیں کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن اللہ حافظ موسیقی